اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں سیف ہوں گے آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی جو ویڈیو لے کے آئے ہوں اس میں میں آپ کو ریویو دوں گا جو ارتغل غازی کا ڈراما نشر ہوا ہے پی ٹی وی پہ اپیسوڈ ون جو آئی ہے اپیسوڈ ون کا میں آپ کو ریویو دوں گا امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی اور ویڈیو اچھی لگے گا تو لائک کر لیجئے گا لازمی ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباہ لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بات تو جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کروں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ بہت ہی اچھا قدم ہے کہ ایک اسلامی جو سیریز جلی ہے ارتغل غازی ترکش ڈراما سیریل جو ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی ڈراما نشر کیا جا رہا ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں اور میں اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ بہت زبردست قدم ہے اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے ایک تو ہماری جو نئی نسل ہے اس کو ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس کے بارے میں نالج آئے گا دوسرا جو ہم شام کے ٹائم وہ رمضان ٹرانسمیشنیں دیکھ رہے ہوتے تھے اللہ خلالہ شو یہ وہ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہم دیکھیں گے اسلامی اقتدار کے بارے میں اور پلس اس میں یہ ہے کہ فہاشی بے حجائی سے پاک ہے بالکل اور تو پہلی اپیسوڈ اس کی نشر ہوئی ہے پی ٹی وی پہ ابھی یہ فسٹ رمضان کو تو اس کے بارے میں ریویو کرنا چاہوں گا پہلی اپیسوڈ میں جو سٹارٹ ہوا تو سٹارٹ میں ہی سب سے پہلے تو بہت زیادہ اچھا لگا جب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے تو بڑا اچھا ایک فیل آیا اور اس کے بعد اس میں دکھایا گیا اور اس میں جو سب سے پہلی بات کی گئی حضرت علی کے بارے میں کہ ان سے بہادر کوئی نہیں تھا اور ان کی تلوار کے بارے میں ظلفکار کا ذکر آیا تو ایک ایمانی قوت جو ہے وہ اور زیادہ ہو گئی تو اس کے بعد اس ڈامے میں دکھایا گیا کہ جو ارتغل ہے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے جاتا ہے اپنا کائی قبیلہ جو ہے ارتغل کا اس میں سے نکل کے تو کچھ چار ساتھی ان کے جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے تو رستے میں دکھایا گیا کہ ایک سلیبی فورس کے کچھ لوگ جو ہیں سلیبی جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں قیدیوں کو مسلمان قیدیوں کو تو وہ رستے میں ان کا شکار کرتے ہوئے ان کا پالا پڑ جاتا ہے ان سے تو وہ پھر سلیبی لوگوں سے ارتغل نے فائٹ کی اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن ارتغل اور اس کے تین اور ساتھیوں نے ان کو مار دیا اور اس کے بعد ان جو قیدی تھے وہاں پہ ان میں ایک بزرگ تھے ایک ان کی بیٹی اور بیٹا تھے تو ان کو وہ لے کے اپنے کائی قبیلہ میں واپس آگے تو سٹارٹ اس طرح ہوا ہے کہ جی ارتغل سے سٹارٹ لیا گیا ڈریکٹ جو سلمان شاہ کا بیٹا ہے اور اس کے چار بھائی ہیں تو پھر اس میں ڈرامے میں ایک دکھایا گیا کہ دو تاجر آتے ہیں سلمان شاہ کے پاس اپنا سامان وغیرہ بیچنے کے لیے تو وہ اجازت لیتے ہیں کہ کائی قبیلے میں ہم اپنا سامان وغیرہ سیل کر لیں ہمیں اجازت دیں بہتشاہ سلمان شاہ کو بھی دکھایا گیا اور پلس اس میں دوسری سائٹ پہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ یہ دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ کائی قبیلہ جو ہے یہ تقریب بندوزر خیموں پہ مشتمل ہے اور یہ بصیرہ کیے ہوئے ہیں تو اس ایریے میں جو ہے وہ اور بھی بہت سارے قبیلے اور ہیں جو آہستہ ایستہ اپنی پاور دکھانا شروع ہو گئے ہیں اور سلیبی جنگوں کی طرف جا رہے ہیں جو سلیبی فورس ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اکٹھا کر کے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور اس کے لیے وہ چال یہ چل رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے ہیں اور ہمارا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے تو فرسٹ اپیسوڈ دیکھی بہت زیادہ مزا آیا تو انشاءاللہ اس کی نیکسٹ جو اپیسوڈ آئیں گی ان پر بھی میں ریویو بناتا رہوں گا ایسی آپ کو پراپر ساری ڈیٹیل سے گائیڈ کروں گا دعاوں میں اجاز رکھئے گا اور ضرور یہ سیزن دیکھئے گا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو